نمسکار کسان بھائیوں آپ سبی کو پتا ہے کہ سرسوں کی بیجائی کا سمیں نزدیک آ چکا ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سرسوں کی بہائی کرتے سمیں کون کون سی کھاڈ ڈالنا چاہیے کتنی ماترہ میں ڈالے اور کون سے کومینیشن کے ساتھ فرٹیلائیزر کا پریوہ کرے جس سے پھودے میں سبی پرکار کے پوسک تتموں کی پورتی ہو سکے پسل اچھے سے بڑوار اور گروت کر سکے اور سرسوں کا زیادہ سے زیادہ اتھپادن ہو سکے تو اس کے لئے آپ ویڈیو کو انت تک دیکھئے ساتھ میں ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا لیجئے چلیے شروع کرتے ہیں کسان ساتھیوں جن چھیتروں میں باری مٹی ہے سچائی کی پریابت سویدہ ہے یا پھر نیر سے سچائی ہوتی ہے تو ان چھیتروں کے لئے آپ کو خاد کی ماترہ تھوڑی سی الگ رکھنی پڑتی ہے اور جن چھیتروں میں ہلکی مٹی ہے سچائی کی پریابت سویدہ نہیں ہے یا پھر ٹوویل سے سچائی ہوتی ہے تو ایسے سچیت چھیتروں کے لئے آپ کو خاد کی ماترہ یا کومبینیشن کو تھوڑا الگ رکھنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے آپن سچیت چھیتر یا باری مٹی والے چھیتر میں فرٹیلائجر کومبینیشن کی بات کرتے ہیں تو اس چھیتر میں بھی دو پرکار کا فرٹیلائجر کومبینیشن آپ کام میں لے سکتے ہیں ڈی اے پی کا اگر آپ پریوں کرتے ہیں تو ان کے لئے الگ فرٹیلائجر کومبینیشن ہے اور سپر پاسپیٹ کا اگر پریوں کرتے ہیں تو ان کے لئے آپ کو الگ فرٹیلائجر کومبینیشن کام میں لینا پڑے گا تو سب سے پہلے آپن سچیت چھیتر کے لئے ڈی اے پی فرٹیلائجر کومبینیشن کی بات کرتے ہیں اس کومینیشن میں یوریا کی بات کریں تو ستر کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے یوریا ڈالنی ہے اس یوریا کی ماترہ کو آپ کو تین برابر باغوں میں باٹھ کر ایک باغ کو بوائی کے سمیں ایک باغ پرتم سچائی کے سمیں اور ایک باغ دتے سچائی کے سمیں سرسوں کی پسل میں پریوک کرنا ہے اس کے ساتھ ہی پیٹالس کلو گرام ڈی ای پی کی پوری ماترہ کو ایک ساتھ بجائی کے سمیں ڈالنی ہے ڈی اے پی میں 18% نائٹروجن اور 46% پاسپورس ہوتا ہے پاسپورس بیجوں کے انکورن سے لے کر جڑوں کے بکاس کے ساتھ ساتھ میں پھودے کے پھیلاؤں کے ساتھ اور دانوں کے براؤں میں محتو پنبومی کا نباتا ہے ڈی اے پی میں پوٹیسیم نہیں ہوتا ہے اس لیے الگ سے 15 کلوگرام ایم اوپی ڈالنا چاہیے یعنی میروٹو پوٹاس ڈالنا چاہیے بہت سے کسان ساتھی پوٹیسیم فٹیلائزر کا پریوگ نہیں کرتے ہیں پرنتو کسانوں کو اس کا پریوگ عوصے کرنا چاہیے کیونکہ یہ پسلوں میں روگوں اور کٹوں سے لڑنے کی سمتہ تو پردان کرتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دانے میں کوالیٹی اور اتپادن بھی بڑھاتا ہے تو آپ کو پوٹیسیم فٹیلائزر کا پریوگ جرور کرنا چاہیے جو کسان بوائی کے سمیں ڈی اے پی کا پریوگ کرتے ہیں انہیں الگ سے 8 سے 10 کلو گرام بینٹو نائیڈ سلپر 90% والا عوصے ڈالنا چاہیے یہ ایک سلو ریلیس فٹیلائزر ہے جو پسل کو دیرے دیرے اپلپد ہوتا ہے کسان ساتھیوں سرسوں یا پھر کوئی بھی تلنی پسلوں اس میں آپ کو سلپر کا پریوگ جرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ دانے میں چمک اور تیل کی ماترہ کو بڑھانے کا کام کرتا ہے ساتھ میں سلپر کا پریوگ کرنے سے سپسل کی سرواتی آوستہ میں ہونے والے پھپون جنی تر روک جیسے تھنا گلان جڑ گلان آدھی کو بھی نینترن کرتا ہے تو آپ کو سلپر کا ضرور پریوگ کرنا چاہیے اور یہ دیکھ کسان ساتھیوں آپ کی مٹی میں جنگ کی کمی ہے تو آپ ایڈی ٹی اے فوم والا چیلیٹیڈ جنگ کے 500 گرام پرتی اکڑ کے حساب سے پریوگ کیجئے بہت سے کسان ساتھی پاسپورس فٹیلائزر کے ساتھ میں جنگ سلپیٹ فٹیلائزر کا پریوگ کرتے ہیں کسان ساتھیوں پاسپورس کے ساتھ کبھی بھی جنگ سلپیٹ کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ دونوں آپس میں پرتی کریا کرتے ہیں جس کے کارن پسل کو اپلد نہیں ہو پاتے ہیں اگر آپ کو جنگ کا پریوگ کرنا ہی ہے تو پھر آپ ایڈی ٹی اے فوم والا چیلیٹیڈ جنگ پریوگ کیجئے کسان ساتھیوں اس سمیں راجستان میں کسان سیوا کے اندر پر انودان پر جنگ سلپیٹ مل رہا ہے جسے آپ لے سکتے ہیں اور پسل میں الگ سے چھڑکاؤں کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں میں راجستان سے ہوں اور ہمارے راجستان میں کسان خات کا پریوگ اکڑ کے حساب سے نہیں کر کر بیگا کے حساب سے ڈالنا پسند کرتے ہیں اگر آپ بیگا کے حساب سے خات کا پریوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یوریہ 40 کلوگرام لینا ہے ڈی اے پی پچیس کلو گرام لینا ہے ایم او پی یعنی موریٹ اور پوٹاس دس کلو گرام پرتی بھیگا کے حساب سے لینا ہے سل پر چار کلو گرام اور چیلیٹڈ فوم والا جنک دو سو گرام پرتی بھیگا کے حساب سے ملا کر بہائی کے سمیں پریوگ کیجئے اس میں بھی یوریا کو آپ کو تین باغوں میں دینا ہے سپر پاسپیٹ والے کومبینیشن کی اگر بات کریں تو کرشی بیباگ کے انسار اور ہمارے انوباؤ کے آدار پر یعنی آپ ڈی اے پی کے ایک بیگ کی جگہ تین بیگ سپر پاسپیٹ پلس ایک بیگ یوریا کا پریوگ کرتے ہیں تو آپ کی سرسوں کی پسل کو ڈی اے پی کی اپیکسہ ادھک ماترہ میں پوسکتا تو مل پائیں گے اور یہ کومبینیشن ڈی اے پی سے سستہ بھی پڑے گا کسان ساتھیوں یعنی آپ سپر پاسپیٹ کا پریوگ کرنا چاہتے ہیں تو بشواسنی کمپنی کا ہی سپر پاسپیٹ کری دیئے آج کل بجار میں بہت زیادہ اس میں ملاوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس لیے اگر آپ سپر پاسپیٹ لے رہے ہیں تو اچھی کمپنی کا لیجئے نہیں تو ڈی اے پی کا پریوگ کیجئے اس کومبینیشن میں اگر یوریا کی بات کریں تو آپ کو 80 کلوگرام پرتی ایکڑ کے ساب سے یوریا کام میں لینا ہے اس یوریا کو آپ کو تین بھاگوں میں باتنا ہے اس میں سے ایک بھاگ بھوائی کے سمیں ایک بھاگ پرتم سچائی کے سمیں اور ایک بھاگ دوسری سچائی کے سمیں پریوگ کرنا ہے ساتھ میں 125 کلوگرام سنگل سپر پاسپیٹ کو بھوائی کے سمیں پوری ماترہ ڈالنی ہے اس میں آپ کی پسل کو پاسپورا سے سلپر اور کیلسیم تینوں کی پورتی ایک ساتھ ہو جاتی ہے ادھی آپ سنگل سپر پاسپیٹ کا پریوگ کر رہے ہیں تو الگ سے آپ کو سلپر ڈالنے کی جرورت نہیں پڑے گی اس کے ساتھ ہی آپ کو پوٹیسیم کی پورتی کے لیے 15 کلوگرام میوریٹو پورٹاس فرٹیلائزر ڈالنے کی جرورت پڑے گی ادھی کسان ساتھیوں آپ کی مٹی میں جنگ کی کمی ہے تو آپ 500 گرام پیٹی ٹی ای فورم والا چیلیٹر جنگ ڈالیے ساتھ یہ دی آپ اسی ماترہ کو بھیگا کے ساتھ سے پریوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 50 کلوگرام پرتی بھیگا کے ساتھ سے یوریا ڈالنا ہے تین بھاگوں میں ساتھ میں 75 کلوگرام سنگل سپر پاسپیٹ 10 کلوگرام ایم او پی اور 200 گرام جنگ کا پریوگ کرنا ہے اب بات کرتے ہیں ایسی چیچ چیتر جا سچائی کی پریاب تو صوبیدہ اپلقد نہیں ہے مٹی ہلکی ہے یا پھر ٹوبیل سے سچائی ہوتی ہے تو ایسے ایریا میں آپ کو خاد فرٹیلائزر کی ماترہ سچیچ چیتر کی اپیکسہ تھوڑی کم رکھنی ہے اس چیتر میں آپ کو یوریا 45 کلوگرام پرتی ایکڑ جس میں سے آدھی ماترہ بوائی کے سمیں اور آدھی ماترہ پرتم سچائی اپلقد ہوتو سچائی کے سمیں ساتھ میں آپ کو 26 کلوگرام ڈی اے پی کی پوری ماترہ بوائی کے سمیں ڈالنی ہے 12 کلوگرام میروٹو پوٹاس اور 5 کلوگرام الگ سے بینٹو نائٹ 90% سلپر کا پریوگ کیجئے یا دی آپ اسی ماترہ کو بھیگا کے حساب سے پریوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 25 کلوگرام پرتی بھیگا کے حساب سے یوریا کام میں لینی ہے 16 کلوگرام ڈی اے پی کام میں لینی ہے اور 7 کلوگرام میروٹو پوٹاس کام میں لینی ہے اور ساتھ میں آپ 3 کلوگرام سلپر کا پریوگ کر سکتے ہیں ایسی چھتر میں یا دی آپ ڈی اے پی کی جگہ سپر پاسپیڈ کا پریوگ کرنا چاہتے ہیں تو اس چھتر میں آپ کو 50 کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے یوریا 45 کلوگرام سپر پاسپیڈ 12 کلوگرام میروٹو پوٹاس ڈالنا ہے یہ دی آپ اس کومبینیشن والے فٹیلائجر کو بیگا کے حساب سے ڈالنا چاہتے ہیں تو تیس کلو گرام پرتی بیگا کے حساب سے یوریا پیتاریس کلو گرام سپر پاسپیٹ اور سات کلو گرام اموپی کا پریوگ کیجئے کسان ساتھیو یہ دی آپ نے مٹی کا ٹیسٹ کرا رکھا ہے مٹی میں پریابت ماترہ میں پوچھ سکتا تو اپستیت ہے تو میرے بتائے گئے کومبینیشن میں سے آپ فٹیلائجر کی ماترہ کو کم کر سکتے ہیں اور یہ دی آپ کی مٹی میں بہت ہی کم ماترہ میں لیٹرینٹ اپلپ دے تو آپ میرے بتائے گئے کومبینیشن میں فٹیلائجر کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں کسان ساتھیو چھاروں کومبینیشن میں سے آپ اپنے چھتر کی مٹی کی پرکار سچائی کی ماترہ اور قسموں کے پرکار کے انوصار کسی ایک اچھے فٹیلائجر کومبینیشن کا پریوگ کیجئے نسطی آپ کو سرسوں میں ادھیک بڑھوار، پھیلاؤ اور ادھیک پھلیاں اور ادھیک پیداوار دیکھنے کو ملے گی کسان ساتھیو اگلا ویڈیو دو جار چوئیس میں سرسوں کی سب سے زیادہ اتفادن دینے والی ٹوپ بیرائٹیوں کا آنے والا ہے تو آپ ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پھلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے دنے وال